چکن کو پکانے کے بہت سارے نت نئے طریقے ہیں آپ نے یقیناً ہر طریقہ ٹرائی کی ہوگا لیکن آج کا طریقہ اگر آپ میرے انداز سے ٹرائی کریں گے کھانے والے اپنی انگیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ کو داد دیے بنا نہ رہ پائیں گے چکن پکانے کو بہت سی طریقے ہیں لیکن جو طریقہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں یقین جانئے اتنا لا جواب اتنا زبردست ذائقہ آپ دھاپا اور مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ جانا انشاءاللہ چھوڑ دیں گے اس لئے میرے کہنے پر آپ ایک بار چکن کڑائی کو اس طرح سے ضرور بنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیے اس چکن کڑائی کی مزیدار لا جواب ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون ککنگ اور لے لیا ہے ایک پین کے اندر اس کے اندر 4 سے 5 حدت آپ نے ثابت حریمچ لے لینی ہے 4 چھوٹے سائز کے ٹیماتر میں نے یہاں پر لے لیے ہیں اب تمام کو میں نے یہاں پر تھوڑا سا پکانا ہے بہت زیادہ آپ نے ان کو کک نہیں کرنا بس آپ نے میڈیوم تو سلو فلم پر 1 سے 2 منٹ تک کک کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں جیسے ہی ٹیماتر پیاس تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے آپ جلے کی فلم کو آف کر کے انہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا جیسے ہی تھنڈا ہو جائیں گے آپ نے ان کو گرینڈر میں ڈال کے پیس لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ایک بڑی سی کڑائی پیاری سی لے لی اس کے اندر تقریبا میں نے دو سے دین کپ کوکنگ آل کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے چکن یہاں پر سات سو پچاس گرام ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے یہاں دیکھیں انخمدللہ سے چکن اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آ چکا ہے میں نے یہاں پر اسے پانچ سے آٹھ من تک ہائی فلیم پر اچھی طرح سے کپ کیا ہے اب ہم یہاں پر جو ککنگ آل زیادہ تھا اضافی ککنگ آل ہم نے صرف چکن کو روست کرنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے ڈالا تھا ہم نے نکال لیا ہے چولے کی فلیم کو ہم نے چی اون کر دیا تھا اور میں نے یہاں پر جو ٹماٹر پیاز اور اہری میچ کو ہلکا سا پکایا تھا تھوڑا سا تو اس کا ہم نے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ان کو فائنلی ہم نے پیسٹ بنا کے چکن کے ساتھ شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے پکائیں گے کچھ مسالے اس میں جائیں گے مسالے جانے سے پہلے یہاں پر لسن کا پانی ہم نے استعمال کرنا ہے دس سے بارہ جوے آپ لسن کے لے کر گرینڈر مشین میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیجی اور کسی بھی اس ٹینر کی مدد سے چھان لیجیے چھاننے کے بعد آپ نے اس چکن کے اندر ایک کرنا ہے کچھ مسالے شامل کریں گے نمک جائے گا ہاف ٹیبر سپون یا ہسپے زودھ ہانڈی مسالہ ون ٹیبر سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ٹو ٹیبر سپون تمام مسالے ڈال کے ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے کیونکہ سالن کوئی سا بھی بنانا ہو آپ نے دال ہو یا سبزی چکن ہو یا بیف تو اس مسالے کی اچھی طرح سے جب تک آپ بنائی نہیں کریں گے تو کھانے میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا یقین جانئے کم خرچ پر بننے والا یہ سالن آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر جی اب ہم آخر میں آ کر اس میں تقریباً ہاف کپ خوم میں دھنی اچھی طرح سے پھینڈنے کے بعد اس میں شامل کریں گے دھنی ڈالنے کے دوران میں نے چولے کی فلیم کو سلو کر لیا تھا بہت زیادہ سلو تاکہ دھنی ہمارا خراب نہ ہو جائے اب اس میں ہم یہاں پر گرم سالہ پاورڈر بھی ایڈ کریں گے یقین جانئے اس طرح سے جب گھر پر آپ اپنے بچوں کو چکن کڑائی بنا کر دیں گے تو وہ ڈھاپا یا کسی بھی ریسٹورینٹ کا نام نہیں لیں گے گیرنٹی ہے اتنا زبدہ زائقہ جو کہ میرے بیان سے پائر ہے لیجئے یہاں پر پرفیکٹ انداز سے بڑھنے والی چکن کڑائی کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اسے سرف کرتے ہیں یقین جانئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے گھر پر خود بنایا ہے نہیں نا چسکے آ جائیں گے کھانے میں ضرور پرائی کیجئے گا ساتھی ساتھ ماہ کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں یہاں پر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں چکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تا نرم اور جوسری پہلے سے ہی فرائی کیا ہوا تھا ہم نے یقین جانئے بہت تھی زبردست لا جواب طریقے سے چکن کڑائی کی آج کی ریسپی ہم نے آپ سے شیئر کی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد ہی ہمیں کمنٹس کر دیا کریں لیکن کمنٹس ضرور کیا کریں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا